اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان شریف اچھے سے گزر رہا ہوگا سب سے پہلے تو جی معذرت کے ویڈیو جو ہے نہ وہ اتنی لیٹ کیوں بنائی یا میں بنا رہا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ مصروفیات تھیں پرسنل جس وجہ سے لیٹ ہو گیا باقی انشاءاللہ آج سے ہم پراپر بائنانس کو سیکھنا سمجھنا شروع کریں گے اور آپ لوگوں کو میں انتہائی سادہ لفظوں میں ہر چیز سمجھاتا جاؤں گا انشاءاللہ بیسے تو یوٹیوب پر گوگل پر انٹرنیٹ پر بے شمار آپ کو اس کے حوالے سے ڈیٹا مل جائے گا انفرمیشن مل جائے گی لیکن میں آپ کو انتہائی سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور ہر چیز کو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ تین سے چار ویڈیوز میں میں کور کر دوں گا اور آپ انشاءاللہ دوسری ہی ویڈیو سے اس کو چلانا اس پر کام کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تو آج ہم کچھ بیسک چیزیں ڈسکس کریں گے بائنانس کے حوالے سے میرے سامنے بائنانس کی اپلیکیشن اوپن ہے بائنانس جو ہے نا ایک ایک ایکسچینج ہے کرپٹو کرنسی کی ایک ایکسچینج ہے جس پر ہم کرپٹو کرنسی کا لین دین کرتے ہیں اس کی تجارت کرتے ہیں اس کی ٹریڈ کرتے ہیں اور اس میں ایک اچھی انکم جنریٹ کر لیتے ہیں اچھا پرافٹ کماتے ہیں بائنانس ہی کیوں بائنانس جو ہے نا وہ دنیا میں منے جانے والی ایک ایکسچینج ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ انتہائی سیف ہے میرے خیال سے تو یہ 99% سیف سینج ہے اور ایک پرسنٹ یہ سیف نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں ایک پی ٹو پی ٹریڈ کی آپشن ہے پیر ٹو پیر یا پرسن ٹو پرسن ٹریڈ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں ہم پرسن ٹو پرسن ٹریڈ لگاتے ہیں اور اس میں ہمارا ساں سکیم ہونے کا چانس ہوتا ہے لیکن اس کو کس طرح سے اس سے بچنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ آگے سمجھاؤں گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس گھبرانا نہیں ہے جیسے امران خان کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے اور دوسرا بائنانس نمبر ون ایکسچینج ہے ٹاپ ٹین ایکسچینجز میں اس کا نام آتا ہے اگر آپ گوگل پہ بھی لکھو تو دوسرے نمبر پہ بائنانس آ جائے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت ہی آسان ہے اس کا یوز بہت ہی آسان یوز ہے اس کا اور اس میں ٹریڈنگ کے ٹریڈنگ سے ہٹ کے بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہو اب پاکستان میں رہتے ہوئے بائنانس ہی کیوں یوز کرنی ہے اس کے علاوہ اور ایکسچینجز کیوں نہیں یوز کرنی اس کی ریزن یہ ہے بہت ہی سادہ ریزن ہے اس کی کہ بائنانس میں ہمیں اپرچنیٹی ملتی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے کام کرنے کی کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ اس کو لو نہیں کرتی پاکستان کی گورنمنٹ اگر لو کرتی بھی ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے دوسرا ہمارا بینک سسٹم بینک مافیا جو بیٹا ہے وہ چاہتا ہی نہیں کہ ان کو تو پلیس کیا جائے تو پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کسی بھی بینک سے پرچیزنگ نہیں کر سکتے حالانکہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ وہاں پہ آپ بینک سے ایزیلی پرچیزنگ کر سکتے ہو تو بائنانس میں ایک ایسی اپشنز ہیں بائنانس میں بہت ہی امدہ اپشنز ہیں کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اس ایکسچینج میں ڈپازٹ کروا سکتے ہیں اس میں ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اسے ویڈرال ایزیلی لے سکتے ہیں باقی ایکسچینجز پر آپ کو جو ہے نا وہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کر کرنا پڑ سکتا ہے تو ہم چلتے ہیں جناب اپنی اپلیکیشن پر آج ہم انتہائی بیسک چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں اور اینڈ پہ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹس بنانے ہیں اکاؤنٹ کیس طرح سے بنانے ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا اپنی اگلی ویڈیو میں کہ آو ٹو کریٹ اکاؤنٹ بنانس پہ کیس طرح سے اکاؤنٹ بنانے ہیں اکاؤنٹ کو کیس طرح سے ویریفائی کرنا ہے اور ویریفائی کرنے کے بعد ہم نے کیس طرح سے اس پر کام کرنا شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ہر چیز میں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں گا دوسرا جو موسٹ امپورٹن ٹھنگ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک ریفرل لنک اپنا جو میرا ریفرل لنک ہوگا وہ میں آپ کو دوں گا آپ نے اس کو کلک کر کے ادھر جو ہے نا اس کے ذریعے سے اپنا کاؤنٹ بنانا ہے اس سے یہ ہو جائے گا کہ دس پرسنٹ کمیشن جو جب جب آپ ٹریڈ کروگے دس پرسنٹ کمیشن آپ کو جائے گا دس پرسنٹ کمیشن مجھے آئے گا کمیشن کے علاوہ آپ لوگوں کو ٹریڈ میں جو فیس کٹتی ہے جب جب آپ ٹریڈ کرتے ہو اس کی کچھ نہ کچھ فیس کٹتی ہے جو ایکسچینج کے پاس جاتی ہے تو اس میں بھی آپ کو کافی ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو اگر تو آپ لوگوں کے اکاؤنٹس بنے ہیں ویل اینڈ گوڈ نئے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ ویریفائیڈ ہیں ویل اینڈ گوڈ اور اگر نہیں بنے تو آپ اس سے جوائن کر لو دس پرسنٹ آتا نا مفتے کا مال تو پاکستان نہیں چھوڑتے نہیں میں بھی نہیں چھوڑتا آپ لوگ بھی نہ چھوڑو دوسرا اگر آپ اپنا الگ سے کاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم الگ سے بنا لیں لنک سے نہ بنا ہے تو الگ سے بھی بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس میں آپ کو دس پرسنٹ کمیشن نہیں ملے گا تو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں میں انشاءاللہ اس میں اکاؤنٹ کس طرح سے بنانا ہے اور کس طرح سے اس کو ویریفائی کرنا ہے کون کون سے آپ نے ڈاکومنٹ لگانے ہے وہ آپ کو میں سکھاتا ہوں اور انشاءاللہ جلد ہی وہ آپ کو میں بنا کے ذہن کرتا ہوں تاکہ آپ راپر کام شروع کر سکو اس پہ تابتہ کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ